ہلو فرنڈز السلام علیکم ویلکم بیک تو مائن نیو این ادھر ولوگ اور اس وقت جو آپ ولوگ دیکھ رہے ہیں ڈیفنیٹلی وہ ہم لوگ نکل چکے ہیں فور نتیا گلی اور آج کا جو ولوگ ہے وہ نتیا گلی کا پورا میں آپ لوگوں کو ٹرپ دکھانے والی ہوں اور کیا انوارمنٹ رہا ہے فرنڈز وہ بھی آپ لوگ دیکھیں اور ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو اس ولوگ کے اندر بتاؤں گی کہ اس طرح کے انوارمنٹس جب آپ کو ملتے ہیں تو آپ لوگ بڑے پریشیس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو قدرت کے وہ نظارے کبھی کبھی دکھا دیتا ہے جو زندگی میں آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوتے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ اسی طریقے کا سین ہو چکا ہے یہاں پر کہ نتیا گلی جیسے ہی ہم لوگوں نے پلین کیا اچھا یہ یہاں کا ٹور ہمارے اس وقت پلین میں نہیں تھا that means کہ ہم لوگ اس وقت کسی another place کی طرف جانے والے تھے but اچانک سے بس نتیا گلی کا پرگرام بن گیا اور کچھ اللہ کی طرف سے بھی تھا کہ کچھ اللہ کے جو خوبصورت نظارے تھے وہ ہم تک پہنچنے تھے تو فرنڈس وہ میں سارے آپ لوگوں کو آج دکھانے والی ہوں کہ جو ہمیں سفر ملا اور سفر کے دوران جو environment ہمیں مل رہے تھے فرنڈس وہ آپ لوگ دیکھتے جائے تو شروع ہو جاتا ہے یہاں سے کچھ ہمارا سلسلہ اور ہمیں جو ہے رستے میں ہلکی ہلکی light dropping ran مل تو رہی تھی but آگے اس طریقے کے نظارے فرنڈس جو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں literally یہ سوچے بھی زندگی میں نہیں تھے اور میرا تو خود کا nature سے بہت لگاؤ ہے nature کی تو میں ویسی بڑی شوقین ہوں جہاں پہ nature کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ already mind کو میرے سکون دے رہا شروع کر دیتی ہیں تو فرنڈس آپ لوگ یہ environment دیکھ رہے ہوگے کہ کس طریقے کا environment start ہو چکا ہے آتے آتے اور اتنا خوبصورہ جو environment آپ کو دیکھ رہا ہے اس سے آگے آگے جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں اور زپردس environment ہمارے پاس دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ آپ کو لگ رہا ہوگا فرنڈس کہ یہ بڑا foggy قسم کا environment ہے but یہ foggy نہیں ہے یہاں بالکل یہ جو trees ہیں یہ بادلوں میں ڈھکے ہوئے trees ہیں اور یہ اگر ابھی تو گاڑی start چل رہی ہے تو اگر گاڑی کو stop کر دیا جائے تو یہ آگے سے move ہوتے ہوئے مناظر نظر آتے ہیں تو اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر ابھی ہماری جو ہے وہ tool checking ہے i don't know what کیا ہے but یہاں سے آگے نکلنے کے بعد ہماری route start ہو جائے گا for نتیا گلی اور ہم جو مری روڈ سے چلے ہیں نتیا گلی چلنے کے لیے تو یہ بیچ میں ہمیں یہاں پر اس طریقے کا tool ملا ہے i don't know اس کو tool کہتے ہیں یا checkpoint ہے but یہاں سے گاڑی گزرنے کے بعد i think یہاں پر بھی کچھ amount ہے جس کی tool ہی ہوگا definitely کیونکہ یہ checking ہے یہاں پر tool checking ہے تو یہاں پر کچھ amount ہے جو ہم نے pack کیا اور آپ آگے کی طرف نکلنے لگے ہیں so friends جیسے جیسے environment آپ دیکھ رہے ہو بالکل اتنا زیادہ foggy feel ہونا start ہو گیا ہے اور یہ صرف دکھنے میں fog لگ رہی ہے friends یہاں پر rent dropping الگ چل رہی تھی اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے پھر تو ہمیں گاڑیاں نظر بھی نہیں آ رہی تھی literally گاڑیاں stop تھی دو تین جگہوں پہ لوگ اترے ہوئے تھے کیونکہ آگے کوئی رستہ نظر آئے تو اس لئے ہم لوگوں نے بھی اپنی گاڑی کو sight پہ کر دیا کہ تھوڑا سا جو آگے کا جو ناظر ہیں وہ نظر آئے تو ہی گاڑی کو move on کیا جائے اور جو گاڑی کی lightیں ہیں وہ بھی اب سامنے سے جو آتی بھی گاڑیاں اس کی feel نہیں ہو رہی ہیں so friends یہاں میں نے اپنے husband سے کہا کہ بس یہی سے turn off کرتے ہیں اور پھر کبھی آئیں گے کیونکہ ایک تو چڑھائی اوپر سے curves اتنے زیادہ تھے کہ مجھے ڈر لگنا سٹارٹ ہو گیا but وہ ہی کہتے ہیں کہ مرد جب تک اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ I'm right وہ اسی پہ okay feel کرتے ہیں تو friends اسی طریقے سے میرے husband نے کہا کہ جب مجھے محسوس ہوگا کہ آگے میں نہیں چلا سکتا ہے یا بالکل رستیں مجھے clear نہیں ہو رہے ہیں تو میں وہاں سے definitely off کر دوں گا نکلنا but تب جہاں تک ہمت ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گاڑیاں جا سکتی ہیں تو آپ لوگ چلو تو بس انہی کی ہمت تھی اور shock اس کو کہہ دیں ہمت کہہ دیں تو یہاں پہ نانو اور خزر جو ہیں road cross کر رہے ہیں جو بہت زیادہ dangerous ہے اس وقت کیونکہ سامنے سے آتی گاڑیوں کو بالکل نظر نہیں آرہا کچھ اور اس طرح سے وہ کہیں بھی attack کر سکتی ہے گاڑی کے سامنے سے کس سپیڈ سے آ رہی ہے کیا تو خود ہی بچتی بچاتی بچاری دھن میں راستہ ڈھونٹے ہوئے نکل رہی ہیں so friends ابھی جو ہم لوگ یہاں پہ stop ہو گئے اور تھوڑا موسم کا مزہ بھی لے رہے ہیں اور temperature جو میں کیا ہی آپ کو بتاؤں گے کیا خوبصورت قسم کا temperature ہے میری خود کی life میں اس طرح کا environment ایک تو مری اور اوپر سے ندھیہ گلی جاتے ہوئے اور تیسری بات weather آپ کو اس طریقے کا ملے اور beauty کے ساتھ nature بھی آپ لوگوں کو support کر رہی ہو تو پھر تو میں سمجھتوں چار چاند تو بیسے ہی لگ جاتے ہیں friends لیکن اس سے آگے کے مناظر اور بہت زیادہ خوبصورت ترین ہے تو یہاں پر جو ہیں ہم لوگوں نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا اور مزید آگے جانے کے بعد پھر آگے کے مناظر کس طریقے کے مل رہے تھے friends اب چلیں وہ بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ جو بادل ہیں گھومتے گھوماتے چلتے چلتے نظر آ رہے ہوں گے definitely یہ clouds ہیں اور clouds جو move کرتے ہیں اور دھن move نہیں کرتی ہے i think so باگی مجھے سے زیادہ پتہ نہیں بھر میرے لیے لائف میں یہ بہت زیادہ first time experience تھا اچھا یہاں پر تھوڑا سا کیا ہوا کہ کیمرا جو ہے وہ بچارہ position جو آپ کو بھی دکھا رہا تھوڑی سی اُلٹی دکھا رہا ہے کیونکہ میں نے vlog لے لیا تھا بلکل front قسم کا اور cell سے تو اس کا تھوڑا سا look change ہو گیا تو میں نے vertical position کے اندر vlog کی editing کی تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کلے میں clear نظر آئے اس وجہ سے تھوڑا سا vlog کے اندر یہ issue آئے گا but یہ اتنا زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا ایک clip جو میں نے ایڈ کیا اس کے اندر اور چلتے ہیں آگے کی طرف اور آگے کے جو خوبصورت قسم کے مناظر ہیں اس cloud سے ڈھکے وے اور خوبصورت قسم کے جو flowers آ رہے ہیں بیچ میں اور بچوں کے ہم لوگوں نے یہاں بڑے زبردست قسم کے photos لیے خضر معیز حمدان کے بہت pretty photos آئیں اور اپنے بھی ہم لوگوں نے photo sessions کیے یہاں پر ایک تو اتنی خوبصورت pretty pleasures تھی تو وہاں پہ photo session بننا بنتا ہی تھا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے آگے چلے اچھا ایک اور point کہ اس وقت دوپیر کے چار بج رہے تھے اور موسم آپ کے سامنے ہے سو دوپیر کے چار بج اور پہنچتے پہنچتے ہمارا جو موسم ہے وہ convert ہوتا گیا بالکل evening کے اندر اور جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے اچھا یہاں پر آنے کے بعد ایک point ایسا آیا کہ ہمیں بڑے سارے monkeys نظر آئے پہلے تو خضر مویز ہمدان ان monkeys کے سامنے آئی نہیں رہتے لٹرلی اتنا ڈر رہتے اور مجھے تو خود بہت ڈر لگتا سندھی میں ہم لوگ کہتے ہیں بولڑا تو بولڑے دیکھنے کا شوق مجھ سے زیادہ میرے husband کو تھا مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ان سے لیکن میرے husband کو یہ بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں تو ان کا شوق پورا کیا ہم لوگوں نے یہاں پہ بچوں کو منکیز وغیرہ دکھائے اور بچے بھی بہت زیادہ خوش ہیں اور قدرت کے وہ مناظر میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جو میں نے اپنی life میں first time explore جو cotton candy کی طرح کے clouds تھے وہ جب ہم نے دیکھ تو اس نے دماغ ہمارا کھول کے ہی رکھ دیا مطلب اتنی nature beauty اتنی nature beauty friends آپ کے سامنے ہیں اور ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے بادل زمین پہ اتر آئے ہیں اور ان کے بیچ میں ہم ان سے اوپر نظر آرہے so friends اس طرح حسین قسم کا مناظر آپ کو مل جائے دیکھنے کو تو میں سمجھتی ہوں life میں اتنا precious movement قسمت والوں کو ملتا ہے so وہ ہوا ہمارے ساتھ friends اس طرح کے جو clouds ہیں اور سند سے آئے وے سند کی گرمی کو دیکھتے وے جو بندے اسی طریقے سے اس موسم کو دیکھتے ہوئے اور فوٹو سیشن اور اس کے بعد آگے کی طرف موو آن ہوئے دل تو نہیں کر رہا تھا پر روشنی کے اندر ہمیں نتیا گلی بھی پہنچ نا تھا so friends نتیا گلی جیسے ہم لوگ پہنچ تو وہاں پر چل کر ہم لوگوں نے کنفرم کیا کہ نتیا گلی جو پورٹ لگا تھا وہاں نتیا گلی بزار نتیا گلی پلی لینڈ اور نتیا گلی کے کچھ اور بھی ایونٹ تھے جو جگہوں پہ سپورٹ بنے ہوئے تھے بٹ ہم لوگوں نے بچوں کے جو ایریا تھا اس کو ایکسیپٹ کیا اور کہا بچوں کو انجوائے کرانا ہے تو ہم لوگ نتیا گلی پارک سائیڈ پر ہم پہنچنے کے بعد جو ہم لوگوں نے رش دیکھا تو وہاں پہ ہورٹس رائیڈنگ تھی بہت ساری سلائیڈز تھی اور بچوں کی زب لائنز تھی اور پلے کا سسٹم تھا تو یہاں پہ خزر خزر نے یہاں پر بڑے شوق سے کہا کہ بابا مجھے جمپنگ میں جانا ہے اور جب یہاں پر گئے تو پتہ چلا کہ یہاں پہ خزر ٹائم ٹائم فش ہو چکا تھا اور جو ڈر رہا تھا بس مجھے اتارو کیونکہ یہ جو بندہ تھا وہ بچہ بلکل خزر نے یہاں پر جلدی کوئٹ کرا اور خزر کو کوئٹ کرانے کے بعد پھر میں نے ایک اور بچی دیکھی فرنڈز جو یہاں پر میں نے اس کا الگ سے ولوگ بنایا یہ دیکھیں اس بچی کو نیچے سے کر کر جب وہ چھوڑ آتا وہ ٹری تک جا رہی تھی اور میں لٹرلی حیران ہوگی کہ خزر کیوں نہیں کر سکا بٹ مویس وہ اپنے وارٹ کے اندر بوٹ کے ساتھ خوش تھا اس کے لئے یہ اچھی اور خوبصورت قسم کی تھی باگی خزر نے شوٹنگ وغیرہ بھی کی اور پھر بعد خزر نے کہا کہ بابا میں زب لائن کر جس ہوگا تو وہاں پر انڈ کر دے گا بٹ نہیں انڈ تک خزر اسی کو کرنے کی پوزیشن میرا اور وہ میں آپ کو سنا ہاتھ پکڑنا کہاں پہ ہاتھ کہاں پکڑنے یہ اس کو بتائیں موسیقی تو فرینڈس خزر کے اس ڈیئرنگ کے لیے تو لائک بنتا ہی ہے ڈیفنیٹلی اور ہم لوگ خود بھی بڑا شاکٹ ہوئے کہ کس طرح سے ہینگ ہو کے وہ گیا ہے مزے سے زیب لائن کر کے اور اس سائٹ پر میں بلکل خزر کا ویٹ کر رہی تیا چھو مجھے مزے کی بات اس نے زیب لائن کی تو اس سائٹ جب میں تھی تو مجھے نہیں پتا تھا وہاں سے خزر آ چکا ہے تو میں اس نے جیسے ہاتھ کھولتا با وہ بڑے مزے سے میری طرح بڑا میں دیکھ کر اتنی شاکٹ ہو گئی میں نے کہا خزر is that you تو ایک دم سے وہ ہس کے اسمائل نے مجھے پاس کی تو میں ریلیکس ہو گئی میں نے کہا thank god بچہ جو ہے وہ ڈرہ نہیں ہے مرحال خزر نے یہاں پہ اپنا ڈیئر دکھا کر وہ جو جمپنگ والا جو ہمیں ہوا تھا کہ اتنا ڈر پوک ساہ ہو رہا ہے خزر تو وہ چیز تو ہمارے mind سے بھی نکل گئی so friends رات ہو گئی تھی اور یہاں پہ کافی ان جو ہے بچوں کو کرایا اور کھانا پینا ان کو انجوائیمنٹ سب کرانے کے بعد بعد میں ہم لوگوں نے سوچا کہ یہاں سے time سے نکل جائیں کیونکہ دو سے تین گھنٹے کا distance تو تھا کیونکہ آپ اتنی سپیڈ میں نہیں جا سکتے اور mountain بالکل روٹیٹ قسم کے circle کے اندر گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے گھومتے گھومتے اترائی اور چڑھائیاں بیچ میں آئی ہیں تو time سے اگر اندھیرہ ہو گیا تو پھر وہ ہی ہوتا ہے کہ رات کو جو ہے دکھنے کا problem ہوتا ہے تو time پہ نکلنا یہ زیادہ ہم لوگوں نے mind میں رکھا کہ بچوں کو جتنا enjoy کرا سکے کرانے کے بعد time پہ نکل جائیں گے تو وہی سب کچھ کیا friends اور بچوں کو کافی اچھا گھومانے کے بعد اور enjoyment کرنے کے بعد اور پیسہ تو وصول ہو گیا بالکل یہاں پہ ہر چیز کا پیسہ وصول لگا کیونکہ اتنا literally beautiful weather ملا اور جیسے جنت کا سماسہ نظر آیا clouds نے اور nature نے تو ایسے support کی ہمارے ساتھ beauty کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے اس beauty کو کہا کہ بیٹا آپ لوگ کیا ابھی تک beauty دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھاتا ہوں میں ایسی beauty تو definitely اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے clouds کو زمین پہ اتار دیا اور اتنا حسین weather بنا دیا اتنا cool تھنڈک اور literally brand dropping تھی light light سی اور اس کے ساتھ weather اتنا حسین وافسی میں آئے تو ہمیں again ویدر بڑا خوبصورت اور نظارے اتنے پیارے پیارے رات کی نظر آ رہے تھے اچھا میں یہ سوچ رہی تھی یہ دن میں اتنا حسین منظر ہے کیا یہاں پہ صبح مارننگ میں کیا ہوگا تو یہ بات جو میرے دل سے نکلی تو وہ زبان تک آئی گئی تو میرے husband ایک دم سے سننے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو دن میں یہ جو ہے مناظر دکھائے ہر کسی کو اس طریقے کا weather نصیب نہیں ہوتا ہم اتنی دور سے اتنے بڑا سفر اور اتنے بڑے tour کو لکھے نکلے ہوئے ہیں اور اگر آپ یہاں کے لئے نکلو اور sun light ہو گرمی ہو ایسا weather نہ ملے تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کیا دیکھ کے جا رہے ہو ایک تو tour آپ کا ایک limited time duration ہوتا ہے کہ آپ اتنے time duration کے لئے باہر نکلے ہوئے ہو اور پھر اس duration میں اگر آپ کو ایسے نظارے نہ ملیں یا جو نظارے آپ دیکھ کے جاؤ گھرمی کے ہوں یا کچھ اور tensionوں والے ہوں جس میں آپ کو مزہ ہی نہ آئے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے God gifted بھی چیز ہمیں میں دی کہ اتنے حسین مناظر ملے اور نتیہ گلی کو میں کبھی اس مناظر کے ساتھ کبھی نہیں بھولوں گی literally یہ میرے trip کا سب سے beautiful beautiful تمام top class کا weather تھا جو میں نے یہاں enjoy کیا جو میں نے nature کو یہاں explore کیا friends میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی اس طرح کا weather نصیب کرے یا جو وہاں کے دیکھیں وہاں کے رہنے والے تو بہر type کا weather دیکھ لیتے لیکن ہمارے طرح جو trips پہ آئے ہو جو سیاہ آئے ہو جو دور سے آئے ہو جو سن سے آئے ہو کچھ ایسے area سے آئے ہو جہاں پہ اس طرح کی خوبصورتی آپ کو کبھی نہ نظر آئی ہو ان کے لئے یہ بہت precious ہے اور بہت valuable چیز ہوتی ہے تو friends یہاں پر ہم لوگوں نے جب enjoyment کی اور بچوں نے بھی اپنی حساب سے بہت زبردست enjoy کیا میں نے بھی اپنے حساب سے بڑا زبردست enjoy کیا تو پھر ہم لوگوں نے وہاں سے جب واپسی کی تو پہنچتے پہنچتے ہمیں رات ہو گئی اچھا timing جو ہو رہی تھی اس time ہمارے پاس وہ تھی 7 o clock یا 8 o clock یا 9 o clock اسی طرح کا time ہو چکا تھا تو بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی تو گھر پہنچنے کے بعد ہم لوگوں نے order دیا اور پھر اس کے بعد آگے کا سفر کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گی another vlog bit till then اللہ حافظ bye bye